السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس ٹائم پہ پہنچ گئے وہ صبح تقریباً آر بج میں ہمیں درستہ روانے ہوئے تھے اور وہ جو ویڈیو ہے اگر آپ لوگوں کو صرف بیس ریال بائیس ریال میں جانا ہے اور بس میں زیارات کرنے کے لئے تمام زیارات آپ کو تیب کی کرائیں گے تو وہ بھی میں نے الحمدللہ بنائی ہوئی ہے وہ انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ جل سے جل اپلوڈ کروں گا آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور اس کے علاوہ جو تیب کی زیارات ہے سہل کبیر ہے وہ بھی میں نے بنائی ہوئی یہ ویڈیو انشاءاللہ وہ بھی آپ کے ساتھ جل سے جل اپلوڈ کروں گا تو اسٹم پہ یہ بہر کے مناظر ہے آٹھ بجے ہم چلنے شروع ہوئے تھے ادھر سے شرائع حجر سے وہ بس ملتی ہے اور اس کے بعد جانا تقریباً ابھی ڈائی بجنے والے ہیں اور رحمہ اللہ بن دلاللہ پہنچ گئے واپس ابھی میں جا رہا ہوں عمرہ کرنے کے لئے عمرہ کی نیت میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا کہ میں نے کی ہے سہل کبیر سے یعنی طرف سے ابھی میں جا رہا ہوں سیونٹی نائن برگیٹ سے اور ابھی تقریباً چھلیس پہنٹالیس منٹ رہتے ہیں اثر کی نماز ہے اس میں نماز رہتے ٹائم اور لوگ جانا ماشر اللہ جا رہے ہیں یہ سارے نیچے جو احرام میں ہوتے ہیں آکثر میں آپ لوگوں کو بتاتے رہتا ہوں کہ نیچے ابھی جو فنس گراؤن فلور ہے اور جو نیچے مطاف ہے اس میں صرف صرف احرام والے لوگ جانا وہ جا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ میں بھی یہ بھی آپ لوگوں کو بتاتا رہتا ہوں کہ جو اجازت نامہ ہوتا ہے یا جو تصریح ہے وہ چھک نہیں ہوتی ہے لیکن آپ لوگوں کو لینے چاہیے الحمدللہ اگر آپ لوگ لوگانے بھی لینے چاہو تو لے سکتے ہو اگر آپ لوگ صرف اتواف کرنے چاہو تو اس کے لئے بھی آپ کو بس تصریح ہونے چاہیے ایک چیز جب مل رہی ہوتی ہے کوئی اس کے پیسے نہیں لگتے تو بند کو لینے چاہیے تو یہ انٹر ہو رہے ہیں انشاءاللہ ہم دو بچ کے رپرچیسمنٹ کا ٹائم ہو گیا ہے اور ہم باب ملک فہد جو ہے ادھر سے انٹر ہوں گے اور ادھر سے انٹر ہوتی ہے ہمارے پاس آپ کو میں اکثر ادھر سے ویڈیو بنا کے بتایا ہوا ہے کہ مسجد ملک فہد کی جو تفسیح ہے وہ آ جاتی ہے اور اس کے بعد سیدھ آگے نکلتے جائیں گے انشاءاللہ تو ہم جانا تواف کرنے کیلئے جو مطاف ہے اس علاقے میں انشاءاللہ پہنچیں گے اللہ محتحلی ابا رحمتک تو یہ میں انٹر ہو گیا ہوں اور ادھر سے ماشاءاللہ ابھی مناظر آپ لوگوں کو میں پرسو ترسو کچھ دن پہلے جو میں نے آپ کو گرید گئی تھی وہ رات کو تکیلان دو دائے بجے کے ٹائم تھا اور ابھی جانا ٹائم ہے دن کے ٹائم بجے پٹا ہے تو ماشاءاللہ تھنڈا پانی میں نے پی لیے زمزم کا اور اسٹرم پہ ملک فہد کی جو مناظر آپ لوگ دیکھ سکتے ہو ادھر لوگ آرام فرما رہے ہیں اور جنہوں نے نماز نہیں پڑھی ہوگی جو سفر میں تھے تو وہ جنہوں نے نماز ادھر پڑھے ہیں الحمدللہ ہم نے جو زہر کی نماز ہے وہ آج پڑھی تیسل کبیر پہ کرنر مناظر پہ اور ابھی انشاءاللہ جو اثر کی نماز ہے وہ ہم پڑھیں گے نیچ مطاف میں ادھر سے پہلے میرے کوشش ہوگی کہ مطاف سے اثر کی نماز سے پہلے جو توافت ہے توافت ہے عمر کا جو توافت ہے وہ میں پہلے کر سکتوں کیونکہ ہمارے حنفی مسئلے کے درمیان اس میں یہ ہے کہ جنہ آپ لوگ اثر کے بعد جنہ آپ کے نوافل وغیرہ نہیں ہو سکتے لوگ تو باقی پڑھتے رہتے ہیں اکثر لیکن جو مسئلہ میں وہ امام حنیفہ نے فرمایا کہ یہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کہ بھئی آپ لوگ اثر کے نماز کے بعد کوئی نماز نہیں ہے تو کوشش کریں گے انشاءاللہ اثر کے نماز سے پہلے تاکہ میرا کواب بھی ختم ہو جائے اور میں کوئی نفل بھی ادا کر سکتوں یہ بھی میں نہیں سے جا رہا ہوں اور نیچے انشاءاللہ میں پہنچ گیا ہوں تو ابھی لئے آپ لوگوں کو وہ نظر آئے گا خانہ ٹاوہ اللہ تعالیٰ کہے گا ربیت اللہ شریف اللہ خطوش تو یہ الحمدللہ میں نے دعا بھی پڑھ لی ہے جو ایک اندہ ہے وہ بھی میں نے ننگا کر لی ہے دعا کندہ اور اس کے بعد میں ادھر سے آپ کے ساتھ آج شروع کروں گا یہ حتیم ہے یہ جو تین سبز لیٹے لگی ہوئے یہ حتیم کا علاقہ ہے الحمدللہ یہ کل ہوا ہے اس کے اندر بندن اغافل ادا کر سکتا ہے خانہ کعبہ کے چار کونوں پر ہر جگہ کو اللہ تعالیٰ بندہ جنہا پکڑ کے اللہ کے حضور زبائے مانگ رہے ہیں تو ما شاء اللہ حالانکہ اس طرح پر توڑ اسی جو موسیٰ میں توڑا تھا وہ گرم ہے لیکن پھر بھی الحمدللہ وہ جو رش ہے وہ کافی زیادہ ہے جو عمرہ کرنے والے ہیں وہ اپنا عمرہ کر رہے ہیں اور اس میں ایسے لوگ بھی ہوں گے جو کہ صرف تواب کیلئے انہوں نے تصریح لے ہوگی جو اتنا ملی ہوگا اور تین تین چار چار تواب جانا وہ کرتے ہیں تو مقوم معلومات نہیں بھی کرتے ہیں اور اس کے علاوہ دائے بھائی بھی ماشاء اللہ لوگ بھو سکتے ہیں وہ لوگ بیٹے میں دعائیں مانگ رہے ہیں اور لوگ قیامت جا رہی کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے کوئی دعا میں مشغور ہوئے ہیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار اپنے گر خانہ کعبہ کی گرد یہ چکر لگانے کی طاقت نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو موقع دے اور ہم گناہگار لوگی یا اللہ تو ہمیں معاف فرما یا اللہ ہم سے حساب کتاب میں نظمی فرما ماشاء اللہ خوبصورت مناظر ہے اللہ تعالیٰ کی گرد چکر لگانا اللہ تعالیٰ ہر بڑے کو نصیب فرما آمین تو یہ دیکھ سکتا ہے آپ لوگ گروپ کے گروپ آ رہے ہیں مالیشن انڈونیشن پاکستانی انڈین ترکی والے جنہیں کی تمام کونوں سے لوگ آئے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کی حضور اللہ تعالیٰ کی حضور سجدہ ریض ہو کے اللہ تعالیٰ کی گرد چکر لگا لگا کے اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو بار بار اپنے گر خانہ کعبہ اور روڑنسوس علیہ السلام کی اوپر جلد سے جلد حاضر نصیب فرمائے تو یہ دیکھتے ہیں پھر حجر ایسوہ سٹارٹ ہو جاتا ہے حجر ایسوہ سنسل میں اپنے تواف سٹارٹ کروں گا اور آپ تک صرف مناظر یہ شیئر کرنے کے مقصد یہ ہوتا ہے کہ تاکہ آپ لوگ کو تازہ ترین مناظر سے تازہ ترین صورتحال سے اگاہ رہو اب اس ٹیم پر صفائی کے بھی عمل شروع ہونے والا ہے ایسا ہے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو جو صفائی ہوتی ہے وہ بھی بڑے خاص انجاز سے ہوتی ہے اور اچھکر مشینوں کے ذریعے جو ناگی کر رہے ہوتے ہیں ساتھ ساتھ پیچھے جو خوش کرنے والے ہدام ہوتے ہیں وہ بھی شروع ہوتے ہیں ماشر اللہ یہ حجر ایسوہ ساتھ خانہ کعبہ جو باب ہے جو درباد ہے بسم اللہ ساتھ پیچھے ساتھ پیچھے موسیقی